موسیقی 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 میچ میں کولکاتا کے ایڈن گارڈنز میں لکھنو سپر جائنٹس اور روائل چیلنجرز بینگلور آمنے سامنے ہوں گی آج پلی آف میں اس میچ میں جو ٹیم ہارے گی وہ ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے گی جبکہ ایلیمنیٹر میچ کی ویجیتہ ٹیم کا مقابلہ شکروار کو ہونے والے کوالیفائر ٹو میں راجستان روائل سے ہوگا گجرا ٹائٹنز نے کوالیفائر ون جیت کر پہلے ہی فائنل میں جگہ بنا لی ہے خطابی مقابلہ رویوار کو اہمداباد میں کھیلا جائے گا کولکاتا میں کھیلا گیا پہلا کوالیفائر میچ رنوں سے بھر آ رہا تھا اس لیے ایک بار پھر اس میدان پر جن کھیلاڑیوں پر نظرے رہیں گی ان میں زیادہ تر بلے باز ہی ہوں گے روائل چیلنجرز پینگلور کے فاف ڈو پلیسس اس سمیہ پوری طرح لے میں نظر آ رہے ہیں اور وہ اوپنر کے طور پر ایک بار پھر ویرودھی گین بازوں کے لیے مشکلے کھڑی کر سکتے ہیں کپتان کے روپ میں بنا دباب کے بلے بازی کر رہے اس بلے باز نے پچھلے میچ میں اپنا دم خم دکھایا تھا اور ویرات کوہلی کا خوبی ساتھ دیا تھا اب تک کہ سیزن کے چودہ میچوں میں وہ تین اردھ شتک لگاتے ہوئے چار سو تین تالیس رن بنا چکے ہیں اور اپنے ٹیم کی طرف سے سروادھک رن بنانے والے کھیلاڑی ہیں دوسری طرف ہوں گے ویرودھی ٹیم یعنی لکھنو سپر جائنٹس کے کپتان کے ایل راہل جو پچھلے کچھ سال سے بہت شاندہ رہے ہیں اوپنر کے روپ میں ان کے بلے بازے میں کوئی بھی دباب نظر نہیں آیا ہے پچھلے میچ میں بھی اس کی جھلک دکھائی دی جب انہوں نے کوئنٹن ڈی کھوک کے شتکی دھماکے کے بعد ادھ شتک جڑ دیا کے ایل راہل نے اب تک کھیلے سیزن کے چودہ میچوں میں لکھنو کے لیے سب سے زیادہ 537 رن بنائے ہیں جس میں دو شتک اور تین اردھ شتک شامل ہیں وہ بیانگلور کے خلاف بھی اچھی شروع دے سکتے ہیں پورو کپتان کنگ کوہلی نے شیرش ٹیم گجرا ٹائٹنز کے خلاف چوون گیندوں میں 73 رنوں کی تابر توڑ پائی کھیل کر اپنی واپسی کے سنکے دے دیئے اب گجرا ٹائٹنز تو راجستان کو ہرا کر فائنل میں پہنچ گئی ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ آج کا میٹ جیت کر کونسی ٹیم کوالیفائی ٹو میں پہنچ کر اپنی چنوٹی پیش کرے گی الکا زنگ سپورٹس کین جی ہاں مقابلے سے پہلے بینگلور کے فینس کے لیے رہت بھری خبر یہ ہے کہ ہر شر پٹیل چوٹ سے ابر چکے ہیں اور وہ اپنی گیندوں سے لکھنوں کے بلے بازوں کو پریشان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں اپنا پہلا سیزن کھیل رہی لکھنوں کی ٹیم لیگ سٹیج میں اٹھارہ انخاصل کرنے کے باوجود نیٹ رن ریٹ کے لحاظ سے راجستان کے مقابلے پچھڑ گئی ہے دیکھنے آج انہیں بینگلورو کے خلاف الیمنیٹر کا مقابلہ کھیلنا پڑ رہا ہے وہیں بینگلورو کی ٹیم دھوڑی سی قسمس اور دھیر ساری محنت کے سارے انتیم چار میں جگہ بنانے میں سفل رہی ہے تو آج جو یہ سپر مقابلہ ہونے والا ہے کیا کچھ لگتا ہے آپ کو کس طریقے کا میچ ہونے والا ہے پیوریم دیکھئے ہم آئی پیل کے جس سٹیج کی پرتیکشہ کر رہے تھے ہم اس سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے رومان چکشن آئی پیل کا ہے جہاں پہ چار بیسٹ ٹیمیں آگئی ہیں اور جس طریقے سے ہم نے پہلے بھی باتشیت کی ہے گزرات کی ٹیم جو پورے کے پورے اس سنسکرن میں انبیٹیول رہی ہے لگ بگ لگ بگ انہوں نے پہلے پلی اوپ میں بھی جگہ بنا لی اور ابھی جو ہے فائنل میں بھی جگہ بنا لی آج کا جو میچ ہے وہ اگر میں کہوں تو بہت ہی پیارا میچ ہونے والا ہے لیکن اس کا ایک جو سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ آج جو بھی ٹیم جیتے گی اس ٹیم کو ایک اور موقع ہے فائنل میں پہنچنے کے لیے تو دونوں ٹیمیں یہ سوچ کے کھیلے گی کہ کیسے بھی کر کے آج کا میچ جیتنا ہے کیونکہ وہ فائنل میں جو ٹیم باہر ہو جائے گی نشت روپ سے وہ باہر ہی ہو جائے گی تو جو ٹیم دونوں ٹیموں میں سے چاہیں گے کہ وہ جیتے اور فائنل کے لیے جو شکروار کو ہونا ہے کوالی فائر اس میں وہ کھیلے بلکل اگر ہم دیکھیں تو بینگلورو کی ٹیم میں جو اس طرح سے کوہلی جو ہے انہوں نے گجرات کے خلاف جو آخری لیگ میچ تھا اس میں چون گین میں تیہتران بنا کر وہ فارم میں واپس لوٹنے کا انہوں نے ایک سنکید دیا ہے انہوں نے اپنے انداز میں شاٹ کھیلے اور بینگلورو کی امیدوں کو جیونت رکھا ہے اور کوہلی کی فارم دینش کارتی کی فینشر کی روپ میں سفلتا ہزلوٹ کی اگر ہم بات کریں ہسرنگا اور ہرشل پٹیل کی تیز گینبازوں کی تکری اور جس طرح سے ٹیم کی مدلگار ایڈن گارڈنز کی پچھ جو ہے وہ بینگلورو کا جوش وہاں پہ بڑھا ہوا ہے لیکن وہیں دوسری اور جو شہر تہزید کی ٹیم ہے لخنو وہ بھی اپنے پورے فارم میں ہے اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آج کا میچ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ اب آپ کو کوئی دوسرا موقع نہیں ملے گا اور آج جیسا کہ نام ہے ایلیمنیٹر تو آج اگر آپ ایلیمنیٹ ہو جاتے ہیں تو آئی پیل کے اس سیزن سے اب آپ فائنل کی دور سے باہر ہو جاتے ہیں بلکل صدارت یہ ساری ٹیم میں اس موقع کا انتظار کر رہی تھی جو ان کے سامنے ہیں ابھی ہم جو پچھلے کچھ ٹائم پہ ہم لوگوں نے بات سکت کی کہ وہ ٹیم اگر ایسے ہار جائے یا جیت جائے تو اس کا موقع بن جائے گا یا اس کا موقع بن جائے گا یہ بات کرنے کے اکشن ختم ہو چکے ہیں اب جو ٹیم ہارے گی وہ نشت روپ سے نکل جائے گی ٹیموں کی اگر میں بات کروں تو رسی بی کی جو ٹیم ہے وہ دیکھئے ٹیم میں کسی بھی طریقے سے کمی نہیں ہے بہت ہی اچھے پلیئرس ہیں جن میں ہم خود کیپٹین کی بات کریں کوہلی کی ہم بات کریں چاہے میکسویل کی بات کریں چاہے دینیش کارتک کی ہم لوگ بات کریں جنہوں نے بہت ہی بہترین فینیشر کے روپ میں بہت سارے میچز رسی بی کو جتائے ہیں تھوڑا سا پہلے بھی ہم لوگوں نے بات کی ہے کہ کوڈینیشن ایک جو بولنگ بیٹنگ والا ہے پردرشن میں کہیں کہیں کبھی کبھی جو کمی ہو جاتی ہے کچھ دباؤ رہا ہو یا بیچ میں کوہلی کا جو فلوپ ہونا ان کا جو خراب دور چل رہا تھا وہ شاید اس کے بڑے کارن رہے ہیں اگر آج کی میچ میں کوہلی کی طرح بیٹنگ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان کی ٹیم میں کسی بھی طریقے سے کمی نہیں ہے دوسری طرف اگر میں لکھنو کی بات کروں تو لکھنو میں بھی ٹیم میں کسی بھی طریقے سے کمی نہیں ہے اسی بار پہلی بار اس سنسکرن میں لکھنو کی ٹیم آئی سامنے اور بہترین پردرشن کرتے ہوئے آپ دیکھئے کہ وہ جو ہے ابھی آلموس سیمی فائنل والے مقابلے جو ہم کوالی فائر والے مقابلے کی بات کر رہے ہیں وہ کھیل رہی ہے تو خود کپتان جو ہے کیل راہل ہے بہترین پلئیر ہے آپ نے بتایا ابھی چودہ میچز میں پانچ سو سیتی سن انہوں نے سب سے زیادہ اپنی ٹیم کی طرف سے بنائے ہیں اور وہ ہمیشہ بہت ہی اچھا کھیلتے ہیں ایز اوپنر بھی ان کے ساتھ کونٹن ڈی کاؤک جو ہے بہت ہی اچھا ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں دیپک اوڈا ان کا بڑی پلئیر ہے لیکن کہین کہیں تھوڑی سی کمی وہ یہ ہے کہ میڈل آرڈر کہین کہیں وہ دباؤ نہیں جھیل پاتا ہے یا جو اچھے شروعات ملتے ہیں اس کو وہ تبدیل نہیں کر پاتے بڑی سکورس میں تو شاید آج ان کو یہ سمل کے ویسے ہی کھیلنا پڑے گا جیسے کل گجرات کی ٹیم میں ڈیویڈ ملر اور جو ہے جی بلکل تو اس میچ پر نظر بنی رہے گی ہماری اور دیکھنا ہے کہ بارش کا کیا کچھ اثر پڑتا ہے اس میچ پر یہ شروع ہو پاتا ہے یا تھوڑا سا ولم تو ضرور ہوگا اس میچ کو شروع ہونے میں لیکن امید کرتے ہیں کہ آج جو ہے آج ایک ٹیم جو ہے وہ آگے آئے گی اور ایک ٹیم اس میں سے ایلیمنیٹ ہوگی گجرات ٹائٹنز کی ٹیم آئی پیل کرکٹ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے کل اس نے کلکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کالی فائر ون میں راجستان رائز کو ساتھ وکٹز ہرہ کر فائنل میں جگہ بنائی آئی سنتیں سپوسٹس کی خال سپورٹ آئی پیل دوہزار بائیس کا پہلا کالی فائر کل کلکتہ کے ایڈن گارڈنز سٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز اور راجستان رائز کے بیچ کھیلا گیا گجرات نے اس مقابلے میں راجستان کو سات وکٹ سے ہرہ کر فائنل میں پرویش کر لیا گجرات نے ٹاکس جت کر پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا راجستان نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے جوس بٹلر کے نباسی رنوں کی مدد سے چھے وکٹ پر ایک سو اٹھاسی رن کا اسکور بنایا گجرات نے اس لکش کو تین وکٹ کھو کر تین گیند شیش رہتے حاصل کر لیا گجرات کے لیے کپتان ہاردک پنڈیا نے ناباد چالیس رن اور ڈیویڈ ملر نے ناباد 68 رن بنائے دونوں نے چوتھے وکٹ کے لیے ایک سٹھ گیندوں پر ایک سو چھے رن کی عویجت ساجداری کی ان کے علاوہ شبومن گل اور میتھیو ویڈ نے 35-35 رنوں کا یوگدان دیا راجستان رویل سے ملے 189 رنوں کے لکش کا پیچھا کرنے اتری گجرات ٹائٹنس نے دوسری ہی گیند پر ریدھیمان ساحا کا وکٹ گوا دیا اس کے بعد میتھیو ویڈ 85 اور شبومن گل 72 رن پر آؤٹ ہو گئے گل اور ویڈ کے آؤٹ ہونے کے بعد کپتان ہاردک پنڈیا اور کلر ملر ڈیویڈ ملر نے چوتھے وکٹ کے لیے 61 گیندوں پر 106 رنوں کی عویجت ساجداری کر کے ٹیم کو 7 وکٹ سے جیت دلا دی ملر نے 38 گیندوں پر 3 چوکے اور 5 چکے لگائے کپتان ہاردک نے 27 گیندوں پر 5 چوکے لگائے گجرات کو میچ جیتنے کیلئے انتیم اوور میں 16 رن بنانے تھے اور ملر نے پرسید کرشنا کی پہلی 3 گیندوں پر لگاتار 3 چکے لگا کر گجرات کو فائنل میں پہنچا دیا اتہر سعید سپورٹس کیم جہاں پریم اگر ہم دیکھیں تو جس طریقے سے گجرات ٹائٹنس نے پہلے کوالی فائر میں 3 گیندوں پر 6 رہتے رائلز کو 7 وکٹ سے پراجد کیا اور فائنل کا ٹکٹ جو ہے وہ اپنا پکا کیا ڈیبیو کر رہی ہے ٹیم پہلی بار آئی پیل میں اور اس کے بعد جس طرح کا بہترین پردرشن ٹیم نے کیا ہے تو بہت سارے اتار چڑھا ہو میچ میں ہم کو دیکھنے کو ملے لیکن بہترین کھیل دیکھنے کو ہم کو ملے دونوں ہی ٹیموں کی طرف سے دونوں ہی ٹیمیں بہت ہی اچھی ہے راجستان کی ٹیم کی اگر میں بات کروں تو پہلے سنسکرن کی وجہتہ رہی ہے اس کے بعد سے کبھی بھی اس طریقے کا پردرشن ان کا نہیں ہو پایا حالانکہ لیکن اس بار شروع سے ایک بہت ہی بیلنس ٹیم کی روپ میں وہ اچھا پردرشن کر رہی ہے ادھر اگر گجرات کی ہم بات کریں تو ٹیم اس سنسکرن میں پہلی بار آئی ہے لیکن گجرات کی ٹیم مطلب ویسے کھل رہی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو بہتر کھلتا ہے جس کے ساتھ محنت ہوتی ہے لکھ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے تو کہیں کہیں جیسے پہلے پلی آف میں بھی سب سے پہلے اوفیشلی انہوں نے پرویش کیا اور ابھی بھی جو ہے فائنل میں چلی رہی ہے کل کا جو میچ ہے وہ کھل پریمیوں کے لیے ہی نہیں بہت سارے کھلاڑیوں کے لیے بھی ایک بہت ساری پرینہ ہم کو دیتا ہے جس طریقے سے ہاردک پانڈیا اور ڈیویڈ میلر نے ساجہ داری کی آپ سوچئے کہ ٹی ٹونٹی میچ میں ایک شتکیہ ساجہ داری ہوتی ہے اگر ٹی ٹونٹی میچ میں شتکیہ ساجہ داری ہو جاتی ہے تو کہیں کہیں زید کی بارت آپ لکھ دیتے ہیں کیونکہ جو ویرودی ٹیم ہے اس کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شاتے داری لمبی نہ چلے اور یہاں دیکھی راجستان کی ٹیم میں جو فیل ہوئے یوزویندر چہل اور اشوین اب سوچو آٹھ اوور دونوں کے دونوں آٹھ اوور میں بہتر رن دے دیتے ہیں اور ایک بھی وکیٹ ان کو نہیں ملتا ہے وکیٹ نہ ملے کوئی بات نہیں لیکن سوینٹی ٹو رنس آٹھ اوور میں خص کرنا وہ بھی انٹرنیسنل پلیئرز ہے دونوں کی دونوں شاید مجھے لگتا ہے کہ ان کے یہ جو ایکسٹر رنس گئے اس نے جو ہے وہاں میچ کو کہیں کہیں تھوڑا سا لو کر دیا ان کے لئے بلکل تو اس طرح سے اب دیکھنا ہوگا کہ فائنل میں کون سی جو دوسری ٹیم ہے گجرات کے علاوہ وہ پہنچتی ہے نکھت زرین نے باون کی لوگ کی کیٹیگری میں ترکی کے اسٹامبول میں محلہ وشی چیمپنشپ میں سنپدک جیت کر نہ صرف اتحاص اچھا بلکہ دیش کا بھی دل جیت لیا اور جس طرح سے انہوں نے تھائیلینڈ کی باکسر جوٹا ماس جیت پنگ کو پانچ شن سے مات دے کر یہ سفلتا حاصل کی آج پوری دنیا جو ہے ان کا لوحہ مان رہی ہے نکھت کے نام اور بھی کئی رکارڈز ہیں جیسے دوہزار چودہ میں انہوں نے یوتھ ورڈ باکسنگ چیمپنشپ میں سلور میڈل جیتا تھا جو کی بلکاریا میں ہوا تھا دوہزار چودہ میں ہی روس میں ہوئے نیشنز کپس انتراشتی باکسنگ ٹورنمنٹ میں انہوں نے گولڈ میڈل جیتا دوہزار پندرہ میں عیسیم میں سستیند سینئر وومن نیشنل باکسنگ چیمپنشپ میں گولڈ میڈل جیتا دوہزار انیس میں بینککک میں ہوئے تھائیلینڈ اوپن انتراشتی باکسنگ ٹورنمنٹ میں انہوں نے سلور میڈل جیتا اس کے علاوہ بہت سارے خطاب ان کے نام ہیں اور نکھت زرین نے آکا شوانی سمچار سے خاص باتچیت کی ہے اور نکھت سے کی گئی اس پوری باتچیت کو آج رات صبح نو بچے آپ ہمارے کارکم جو ہے سپورٹ لائٹ میں سنا جا ستا ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں اس انترریو کا ایک انش جب سے میں نے گولڈ میڈل جیتا ہے بہت لوگوں کا میسیجز اور سارے لوگ خوشی منہ رہے میرے گولڈ میڈل کو لے کر ایوین ہمارے پرائی منیسٹر نرندر مہدی جی نے بھی ٹویٹ کیا تھا میرے لئے مجھے بہت خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے میرے لئے ٹویٹ کیا کانگریچلیٹ کیا اور ایسے ہی آگے بھی میں بہت محنت کروں گی آگے بھی ایسے ہی میں اپنے دیش کو ریپرزن کر کے ہم دیش کیلئے میڈل جیت کر لے کر آؤں گی اور ایسے ہی اپنے دیش واطنوں کو میں خوش کرتے رہوں گی ابھی آنے والے پیریس علمپی کے اوپر میرا فوکس ہے میری پوری یہی امید رہے گی کہ میں اپنے دیش کے لئے وہاں پہ بھی میڈل لے کر آؤں اور دیش کا نام روشن کریں جیہانک حضرین کے نام جو ہے انہوں نے اتحاس تو رچائی ہے اور جس طریقے سے دیش میں ان کو چاروں طرف سراہنا مل رہی ہے اور پورا وشو جو ہے ان کا لوہا مان رہا ہے اور جیسا کہ انہوں نے آقا عشوانی سماچار سے ساتھ بات نے بھی کہا کہ بات چیت میں انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا بڑا گرب ہے اور جب پی ایم نے بھی ان کو مطلب ٹوٹ کیا اور ساری چیزیں جس طرح سے دیش نے ان کو سممان دیا وہ کافی گوروان بھی محسوس کر رہی ہے کیا کہیں گے بلے 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 نشت روپ سے صلاحات میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہمیشہ جو کہتا ہوں کہ دیش میں بہت سارے بدلاو ہیں جن میں کھیل سنسکتی میں بھی بتلاویا بھی جو کھیلو انڈیا انیورسٹی گیمز ہوئے وہاں پہ ہم لوگوں نے کافی ساری باتیں چیتے کی اور اسی دوران جو ہے گرہ منتری امیت ساہج انہیں ایک بات کہی کہ دو ہزار سنتالیس میں جب ہم بھارت اپنی آزادی کے سو سال پورے کر رہے ہوں گے تو بھارت دنیا میں سپونٹس میں ٹاپ فائیو دیشوں کی سوچے میں ہو ایسی ہماری کوشش ہے اس کے لیے نیرانتر پردھان منتری موڈی جی بھارت سرکہ اور اس سب لوگ لگے ہوئے ہیں تو آپ سوچ کے دیکھئے کہ ان کی جو مہنت ہے وہ رنگ لا رہی ہے دھیرے دھیرے اور نہ کیول کسی ایک گیم میں بلکہ سب ہی سپورٹس میں اور نہ کیول آپ دیکھئے ایسے ایسے گیمز جن میں کہن کئے ہم کہتے تھے کہ جو میل ڈومیننٹ گیمز ہے لیکن یہاں ہم کہن کئے ہماری مہیلائیں جو ہے ہماری بہن بیٹیاں جو ہے وہ ایٹلیٹس کے روپ میں اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے یہ بھی مہیلہ ششکتی کرن کا ایک سب سے بڑا اداہران ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں تو نکھت زرین کے جریعے میں ان کو شب کام نہیں بھی دیتا ہوں نکھت زرین کے جریعے میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ شاید اولمپک کا ایک میڈل ہماری لیے جو دو ہزار چوبیس میں پیریس اولمپک ہونے ہیں وہاں شاید ایک میڈل وہ جرور ہم کو دلوائے گی بلکل تو یہ تو بات تھی اس پورے کارکرم کو آپ آج رہا سوانو بجے سن سکتے ہیں اور اب بات کرتے ہیں ہاکی کی اتر پردیش شوچنڈی کرنے تبناڑو کے کوویل پٹی میں کھیلی جا رہی بارہویں ہاکی جنئر پوروش راشتی چیمپنشپ کے سیمی فائنل میں پروش کر لیا ہے پہلے کورٹر فائنل میچ میں اتر پردیش نے کناٹک پر چھے ایک سے جیت درچ کی جبکہ دوسرے میچ میں چندگر نے جھار کھنڈ کو چار دو سہر آیا ایک انہے کورٹر فائنل میچ میں ہریان نے رانچر پردیش کو اتر ایک سہر آ کر سیمی فائنل میں پروش کر لیا ہے اور اس سمیں اوڑی شاہ کا مقابلہ پنجاب سے ہو رہا ہے پوروش ایشیا کپ ہاکی چیمپنشپ کی بات کریں تو اس کے پول میچ میں کل بھارت کا سامنا انڈونیشیا سے ہوگا یہ میچ شام پانچ بجے سے کھلا جائے گا اس سے پہلے پول میچ میں کل جکارتا میں جاپان نے موجودہ چیمپن بھارت کو پانچ دو سے ہرا دیا تھا پہلے کورٹر میں کوئی بھی ٹیم گول نہیں کر پائی تھی لیکن دوسرے کورٹر میں جاپان نے دو گول کیے جبکہ بھارت کی اور سے ایک گول ہوا جاپان کے یوشکی کرشیتہ نے پینالٹی کارنر کو گول میں بدل کر اپنے ٹیم کا خاتہ کھولا کوسی کوابی نے انتالیس میں منٹ میں گول کر جاپان کو دو شونی کی برہت دلا دی اس کے بعد بھارت نے اپنی ٹیم پون راج بھر نے اپنی ٹیم کے لئے پہلا گول کیا لیکن الٹیمیٹری انتیم سمیے میں بھارت پر پانچ دو سے جاپان نے جیت درش کی اور کیا کہیں گے برہم دیکھئے تو میچ ہے جب دو ٹیم ہی کھیلتی ہے تو نشت روپ سے ایک ٹیم جیت دی ہے اور کہیں کہیں ہم کو رسپیکٹ کرنا چاہیے کہ جو ٹیم اچھا کھیلتی ہے وہ جیتی ہے لیکن ہاں میں ایک بات کہوں گا کہ بھارت سرکار اور اڈیسا گورنمنٹ جو مل کر ہوکی کے لئے کر رہی ہے تو ہماری ٹیم اس کا اگزامپل ہمیں اولمپکس میں بھی دیکھنے کو ملا تو نشت روپ سے اچھا کرے گی ہماری ٹیم فرنچ اوپن ٹینس ٹورنمنٹ میں سمیہ رام کمار رامنا تھن اور امریکہ کے ہنٹر ریس اپنے پہلے دور کا مقابلہ کھیل رہے ہیں پرش ڈبلز کے پہلے دور میں رام کمار اور ریس کی جوڑی کا سامنا ڈینئر الٹمائر اور آسکر اوٹے سے ہو رہا ہے مکس ڈبلز میں سانیا مرزا اور قریشہ کے ایوان ڈوڈک کی جوڑی اپنے ابھیان کی آج شروعات کرے گی پہلے دور میں سانیا اور ڈوڈک کی جوڑی کا سامنا جرمنی کی لورا سیجمند اور میکسکو کے سانٹیاگو گوزالیز کی جوڑی سے ہوگا پرش سنگلز میں چوتھی وزیتہ پراب سٹیفانوز سسپاس نے اٹلی کے لورنزو موسیٹی کو پانچ سات چار چھے چھے دو چھے تین چھے دو سے ہرا کر پرنچ اوپن کے دوسرے دور میں جگہ بنا لی اب سسپاس کا سامنا جڑنک کولار سے ہوگا مہلا سنگلز میں جرمنی کی انجلی کربر تیسے دور میں پہنچ گئی ہے دوسرے دور میں کربر نے اسا جیک موٹ کو چھے ایک ساتھ چھے سے پراجد کیا اور شوتاو سمیرمتی نیدی راکیم کچھ اور کھیل خبروں پر چرچہ کرنے پریم آپ ہمارے سٹوڈیو میں تمام کھیل خبروں پر وستار سے چرچہ کرنے کی لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد شوتاو شوتاو کو تب تک کے لئے نمسکار شبراتری